امران خان کی تقدیر پر بھارتی میڈیا جشن منا رہا ہے اس شخص کے ہوتے کسی دشمن کی ضرورت نہیں کسی کو بھی ریاست کے خلاف دشتنام ترازی کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے گفتگو سیاسی صورتحال پر بھی مشابرت امران خان کے لانگ مارچ اور فوج مخالف ایجنڈے پر تفصیلی تبادہ خیال تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا آج دوسرے شیرمن پی ٹی آئی امران خان کی تجھ گئے کافلہ کچھ دیر میں پھر روز والا روانہ ہوگا مرید کے بعد منزل کامن کی ہوگی امران خان کارپنوں سے خطاب کریں گے سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کیے گئے ہیں لانگ مارچ کا جائزہ لینے کی امران خان کارپنوں سے خطاب کریں گے ایاز صادق صادق رفیق مریم اورنگ زیب کامیٹی کے کامل حکومت کی جانت سے غیر سنجیدہ کامیٹی کی تشکیل کے خبریں آزاد مارچ کو متاثر کرنے کی خوشش ہیں یہ چالاتیاں نہیں چلیں گی رانویٰ تحریک انصاف عوال چوتھو کا ٹوئٹ میں رد عمل انتخابات کی تاریخ اعلان کا بھی مطالبہ پارن پرنڈڈ فتنہ شفاف علاقشن نہیں ملک میں انتشار چاہتا ہے جھوٹ اور بحروف دونوں بے نقاب ہو چکے فتنے سے کوئی مزاقرات کی گنجائش نہیں وزیر اطلاع مریم ورنگ زیب کا رد عمل امران خان نے فیصل وافتوں کو تحریک انصاف سے نکال دیا پارٹی پالیسی کے خلاف پریس کانفرنس اور شوکاس نوٹس کا جواب نہ دینے پر بنیادی رکنیت بھی ختم خاران میں سابق چیف جسس بلوچستان ہائی کورٹ کو شہید کرنے والا مبینہ دہشت گرد گرفتار موٹر سائیکل دستی بوم اور موبائل فون برامت ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق شفقت اللہ یالا مزائی نے جرم کا اطراف بھی کر لیا ہے ملزم کے پڑوسی ملک سے قتل کے احکامات ملے تھے پاکستانی شہری سحف اللہ پراشا سترہ سال بعد گوانتہ نابوے جیل سے رہا ہو کر پاکستان پہنچ گئے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سحف اللہ پراشا کی واپسک انتظامات وزارت خارجہ اور دیگر اداروں نے کیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا خوشی ہے بیرون ملک زیر حراست شہری اپنے خاندان سے مل گیا ازلان شاہ ہاکی کب کے لیے پاکستانی ٹیم ملائشیا روانہ ایونٹ یکمتہ دس نومبر کو ملائشیا میں کھیلا جائے گا پاکستان اپنا پہلا میچ یکم نومبر کو جنوبی ایفریقہ سے کھیلے گا ملائشیا پاکستان جاپان کوریا جنوبی ایفریقہ سمیت چھے ٹیم مدد مقابل ہوں گی